نمشکر دوستوں لمنترہ اوپائی یہ تو چینل نہیں اور پھر سے آپ کا سواکت ہے مطروں پیپل کے پتوں کو آپس میں بھان دیجئے ہو جائے گا باشی کر جہا مطروں آج میں پتک روپ سے نیچرل طریقے سے میں آج آپ کو ایک ٹوٹکا بتانی جا رہا ہوں جو عطیعتم ہے پیپل کے پتے سے بہت سے بریوگ آپ نے کیے ہوں گے دیکھے ہوں گے اور میں نے بھی دو تین بریوگ پیپل کے پتوں پر بتایا ہے لیکن یہ ہے بہت ہی طریقے کا خاص اوپائی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے آج تک پیپل کے پتوں سے کوئی بھی کارے کیا اور ویسا فل نہیں ہوا یا کسی گانڈ ورشی اس کے اندر کوئی دروٹی رہ گئی ہے تو آپ اس اوپائی کو کر کے کسی بھی ستری پروش کو آسانی سے وچ میں کر سکتے ہیں ویچھے کوئی بھی ہو کتنی بھی دور رہتی ہو بس بات نہیں ہے کہ آپ اسے جانتے ہونے چاہیئے اتنا شرکتی شلوی اپائی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں مدرو ویدی بتانے سے پہلے میں کہوں گا اگر اب تک آپ نے ہمارا لمد رو پائی یوڈوب چینل سسکرائب نہیں گیا تو پلیچ چانگ کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانہ نہ بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹ کے مانتر بتا پائیں مدرو عدی اتنم کہا رہے ہیں کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو چڑھے ہوئے کچھے جو کچھے پتے ہوتے پیپل کی بہ لینے ہیں آپ کو کچھے پیپل کے پتے لینے ہیں اور تین ایک ہی ڈالی پر تینوں پتے لگے ہوئے ہیں اس بات کھاکاز کے لگے ہیں گرمی بہت ہے تھوڑا سی مرچہا گئے ہیں پتے تو اس طریقے سے ایک ڈالی پر تین پتے لگے ہوں آپ کو تین پتے لانے ہیں اور آپ جس بھی اس طریقے پروش کو عشمے کرنا چاہتے ہیں بس اس کا نام بتا ہونا چاہیے آپ کو اس کی عمر بتا ہونی چاہیے یعنی کہ برت ڈیٹھ بتا ہو تو بہت اچھی بات ہے اور ساتھ تھی ساتھ اس کی ماتا کا نام بتا ہو تو آتی اتتم رہے گا ماتا کا نام آپ کو ویسے ہی لینا ہے پتوں پر کیبل آپ کو اپنا نام ویسے اس کا نام لکھنا ہے لال مارکٹ کی سائطہ سے آپ کو اس کارے کو شکر وار یا سونوار کے دن کرنا ہے اور اس کارے کو آپ صبح کے سمعے کرے تو آتی اتتم ہے ویسے دن میں کسی بھی سمعے کیا جا سکتا ہے تو پیار کے سمعے کو چھوٹ کر ٹھیک ہے صبح کے سمعے کریں نہ دھو کر سوچ ہو کر تو آتی اتتم رہے گا اور پیپل کا پتہ توڑنے سے پہلے آپ پیپل دیو سے آگیا مانگ لیں ان کے آگے نیویدن کریں اے پیپل دیو میں آپ کا کچھ پتے لے رہا ہوں تاکہ میں اپنے پیار کو پاس کو میرا کوئی کار ہے جسے میں سمپن کرنا چاہتا ہوں تو آپ سے نیویدن ہے کہ آپ مجھے اپنے پتے دیں خوشی سے دیں تاکہ میرا کار ہے سمپن ہو سکے اس طریقے سے آپ مجھے نیویدن کر کر وہاں سے تین پتے توڑ لیں اب بیج میں جو پتہ ہے سب پہ آپ کو اوپر اوپر آپ کو لگنا ہے شری شری اس طریقے سے تینوں پتے اوپر آپ کو لگنا ہے شری اس بات کا خاص کر کے اور ایک سے ساتھ ہی آپ کو تھوڑی سی میشری چاہیے شری اب بیج کے پتے پہ آپ کو اپنی برث ریٹ اور اس کی جنم دنہ کا آپ کو عمر لکھ دینا ہے اور اپنے دونوں کو ماتاؤں کا نام لکھ دینا ہے نام پتہ ہو تو کوئی بات دی عمر آپ کو لکھ دینا ہے ایک پتے پہ آپ کو اپنا نام دوسرے پتے پہ آپ کو اس کا نام جسے بھی آپ پریم کرتے ہیں بس اس طریقے سے آپ کو نام لکھ دینا ہے اور پھر ان تینوں پتوں کو آپس میں گھانٹ لگا دینا ہے اس طریقے سے آپ کو اسے تینوں پتوں کو آپس میں گھانٹ لگا دینا ہے اس بات کا خاص کیا رکھیں اس طریقے سے پورے بھی پورے وقت آپ دیکھئے اسی طریقے سے اپائے اور پیچ کا رستہ نہیں نکالنا ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں جس طریقے سے میں کر رہا ہوں سلام آپ کو بھی اسی طریقے سے اس کارے کو دورانا ہے اس طریقے سے تینوں پتوں کو آپس میں گھانٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس پتوں کو باہر دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک ہوا بند ڈپا لینا ہے اس کے اندر آپ مشری ڈال لیں مشری کی دو یا تین ڈالیاں ڈال لیں اور اس کے اندر آپ کو اسے بند کر کے رکھ دیں اور بند کر کے کسی بھی جس پیپل کے پیڑ کے سپتے لے کے وہاں تو انہیں کسی بھی رکش کے جو شوت ہو اچھا ہو خاص کر کے پیپل کے پاس ہی جائیں یا کوئی فولوں کا رکش ہو میٹھے فلوں کا اس کی جڑوں میں جا کر آپ کو اسے گھاڑ دینا میں تمہیں جیسے کہتا ہوں یہ پتے جسے جیسے سوکیں گے اسے اندر مشری کا رس ملے گا اسی طرح سے آپ کا پریم بڑھے گا میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں میں تک تین ہی دنوں میں آپ کی بشبہ ہو جائے گا میں چاہیں کہیں بھی رہتا ہوں بہت ہی اتنم روٹ کا اچھے کیلئے کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں زگزات میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دن نواد